موسیقی سال کا آغاز خوشی سے کریں ہر غم ہر پریشانی کو آپ بھولا دیں اور سٹے سیف رہیں اپنے فیملی کے ساتھ اور میکسیمم جو کہ ہے آپ نئے سال کا آغاز صرف اور صرف ایک پوزیٹیو سوچ کے ساتھ کریں دوستو پوزیٹیو سوچ ہی واحد دنیا کا حل ہے کامیابی کا حل ہے کیونکہ نیگٹیوٹی ہمیں برائی کی طرف لے کر کے جاتی ہے نیگٹیوٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس دنیا میں جتنی جلدی آپ اپنے آپ کو پوزیٹیو کر لیں گے اتنی جلدی آپ اپنی ماضی کی تلق یادوں کو بلانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو دوستو ایک اچھی زندگی اچھے سال اچھے دن کا آغاز کرنے کے لیے آپ کا پوزیٹیو رہنا بہت ضروری ہے اس گزرے ہوئے سال میں جو نیگٹیو ہوا اسے بھول جائیں اسے صرف اپنی زندگی کا تجربہ سمجھیں اور اس تجربے کو اب آپ پوزیٹیو ویوز کے ساتھ استعمال کریں پوزیٹیو انرجی کے ساتھ تو گائز آئی خوب آپ ہمیشہ ایسا ہی کریں گے اور جیسے کہ میں پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ مجھے آپ کی اور آپ کو مجھے دعائیں دینے کی ضرورت ہے ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں جس طرح ہم نے یہ ہنڈرڈ کے کا سفر جاری کیا آگے کا ساتھ بھی ہمارا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہتری کی جانب چلتا رہے سو گائز کل ہے کاروباری خفتے کا پہلا دن ایک لمبی چھٹیوں کے بعد ہم کاروبار کی طرف جا رہے ہیں پچیس دسمبر سے لے کر کے تھرٹی فرس تک مارکٹ کچھ حاموشی تھی ٹھیک ہے اور ابھی جو مارکٹ ہے دوستو وہ کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہے چھے گھنٹے باقی رہ گئے ہیں ایک نئے کاروباری دن کا آگاز ہونے میں اور مارکٹ جو ہے کسی حد تک اپنے آپ کو پوزیٹیو زون میں لے کر کے ان چھے دن کی چھٹیوں سے نکل کر کے اپنے کاروباری دن کا آگاز کرنے جا رہی ہے تو دوستو اگر آپ پیٹر وے میں ارنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مارکٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیپلائزیشن میں دوستو ہمیں ذرا سی بھی کمی نہیں ہوتی دکھائی دے رہی لیکن ڈومینس جو کہ ہے وہ پھر سے امپروو ہو رہا ہے پوائنٹ ٹین پرسن یعنی کہ دنیا بیٹکوائن کو ترجیح دے رہی ہے تو دوستو صبح سے لے کے اب تک بیٹکوائن نے بہتی پوزیٹیو ویوز کریئٹ کی مارکٹ کے لیے اور کچھ حد تک ایتھیریم نے بھی تو ان دونوں کو ہم کیونکہ لاسٹ میں ڈسکس کرتے ہیں تو آگاز میں ہم انہیں پورو پر اگنور کر دیں گے آگاز کرتے ہیں دوستو بی این بی سے بی این بی کی ہماری سپورٹ تھی دوستو تین سو چودہ ڈالر کی اور ریزسٹنس تھی تین سو پچیس ڈالر کی بی این بی جب میں نے آپ کے ساتھ صبح کی ویڈیو میں شیئر کیا تو بی این بی تین سو بائس ڈالر پہ ریزسٹ کر رہا تھا ہمارے تجزیہ کے مطابق جتنی محنت کی تھی ان سبی ٹوکنز پہ الحمدللہ وہ کسی حد تک کامیاب رہی لیکن بڑے طریقے کے ساتھ تو بی این بی نے دوستو تین سو پچیس بائس سے گر کر کے تین سو پندرہ کالو دیا تو ہم نے اپنی سپورٹ کو یوٹلائز کیا ہنڈرڈ پرسن تو ہم اس وقت بی این بی میں دو ڈالر ارن کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں صبح کے لیے بی این بی کی سپورٹ ہوگی دوستو تین سو اٹھارہ میں آپ کو کلیر کارڈ بتا دیتا ہوں کہ تین سو نو سے تین سو اٹھارہ ڈالر کی ہماری سپورٹ ارنزسنس رہی گی اس کے بعد دوستو سولانہ کی آپ سے سپورٹ شیئر کی گئی تھی 102.35 102.35 پہ آپ نے دوستو لانگ ٹریڈ لینی تھی جو کہ دو ڈالر کی تھی اور 102.35 سے بھی مارکٹ نیچے گئی یعنی کہ 102 پہ ہائی رہا 104.40 کا ہم نے 100% سولانہ سے ایک فیوچر ٹریڈ بہترین طریقے سے یوٹلائز کی بیٹ گیٹ ایکسچینج پہ ہمارا یہ ٹارگٹ ہٹ رہا نیکس مارکٹ کے لیے ہماری سپورٹ ہوگی دوستو 101.95 101.95 سے آپ سولانہ کو لانگ ٹریڈ میں یوٹلائز کر سکتے ہیں تو گائز ایکس آر پی کا ہمارا ٹارگٹ جو کہ ہے وہ اچیو یہاں پر نہیں ہو رہا تو ہم اسے کلوز ون کر دیں گے یعنی کہ اب ہم ایکس آر پی کو پوائنٹ سکٹی ٹو پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں یہ سمجھنے ٹارگٹ یوٹلائز ہو گیا اے ڈی اے میں ہم دوستو اس وقت لوس میں ہیں ہماری بائنگ ہے پوائنٹ سکٹی سیونٹی کی اور دوسری جانب ایو ایکس ایو ایکس کی دوستو آپ سے سپورٹ شیئر کی گئی تھی تھرٹی ایٹ پوائنٹ ٹوانٹی لہٰذا ایو ایکس تھرٹی نائن پوائنٹ ٹوانٹی سے نیچے نہیں جا سکا ایو ایکس نے بہت ہی سٹرونگ اپنی سپورٹ یہاں پر اختیار کی ہے تو نیکس مارکٹ کے لیے ہم ایو ایکس کو صرف سپورٹ بریڈنگ میں یوٹلائز کریں گے کیونکہ اس کا جو سپورٹ اور رزسنس ہے وہ ڈگ مگا رہا ہے تو اب اسے ہم فیوچر میں یوٹلائز نہیں کریں گے جب تک فیوچر میں یوٹلائز ہو رہا تھا ہم نے کیا الحمدللہ پورا ایک ہفتہ ہم نے اس میں سے فیوچر کی ٹریڈی ہے لیکن اب نہیں اب ہم اسے اگر یوٹلائز کریں گے تو سپورٹ میں اور پہلی سپورٹ ہوگی تھرٹی ایٹ پوائنٹ نائنٹی اسی کے ساتھ دوستو ڈوٹ آج ہماری ٹریڈ میں بالکل شامل نہیں تھا لیکن ڈوٹ نے بہت اچھی رزسٹنس دی ایٹ پوائنٹ سکسٹی ایٹ تک کی نیکس مارکٹ کے لیے ہم ڈوٹ کو ترجیح دیں گے ایٹ پوائنٹ فورٹی پہ آٹھ شاریہ چالیس آگے بڑھتے ہیں دوستو چینل لنگ کی ہماری آج آپ کے ساتھ ایک ٹریڈ شیئر ہوئی تھی فیوچر ٹریڈ کی یہ ہمارا دوسرا سگنل تھا ففٹین پوائنٹ ٹین پہ ہم نے انٹری لینی تھی ایکزٹ تھا ہمارا ففٹین پوائنٹ تھرٹی تو دوستو زبردست طریقے سے یہ ہماری ٹریڈ یوٹلائز ہوئی ہائی رہا ففٹین پوائنٹ ففٹی ٹو کا البتہ پندرہ اشاریہ تیس پہ ہماری ٹریڈ کلوز ہو گئی اب ہم دوستو لنگ کو اگر یوز کریں گے تو سپورٹ ٹریڈ کے لیے سپورٹ ٹریڈ کا ہمارا ٹارگٹ ہوگا پندرہ اشاریہ پندرہ کا آئی سی پی یہاں پر دوستو زبردست طریقے سے پمپ ہوا اور جنہوں نے بھی آئی سی پی کو لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ بائی کیا ہوا تھا وہ یہاں پر ایک بہترین پروفٹ میں ہیں اور میں بھی آئی سی پی آپ کو سولہ ڈالر تک لے کر کے چلا جائے گی دوسری جانب دوستو ٹو سیمٹی ایٹ کے بڑے ہائی کے بعد بی سی ایچ یہاں پر گی رہا ہے ٹو سکسٹی ون کا لو رہا میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑی سی بائی بی سی ایچ کی ٹو سکسٹری پر کر لینی چاہیے سیکنڈ اور تھرڈ سٹیپ کو ہم ہولڈ آن کریں گے اب بات کرتے ہیں دوستو یونی سوائب کی یونی سوائب جس کی سپورٹ ہے ساتھ اشاریہ اٹھارہ اور اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے ہم ایک نیا لیول یعنی کہ ساتھ اشاریہ اٹھارہ سے ساتھ اشاریہ اٹھائیس کے درمیان اس کی ٹریڈ ہوگی سو گائز آج آٹم جس کی بائنگ ہم دس اشاریہ نوے کی کر کے ابھی سٹک ہیں اس نے ایک بار آج گیرہ ڈالر کا ہائی دیا لیکن اس سے زیادہ یہ ریزسٹ نہیں کر سکا تو پھر سے ڈاؤن کر رہا ہے لیکن پوٹینشل اس کی بھرتی چلی جا رہی ہے تو ہم ہولڈ کریں گے یہاں پر دوستو فل کوئن میں ایک لمبی عرصے کا بات پمپ آیا ہے فل کوئن جسے ہم نے لونگ ٹرم کے لیے ہولڈ کیا ہوا ہے بہت سے دوستو کا آج پوچھنا تھا کہ کیا عثمان بھائی ہم فل سے ایکزٹ کر دیں نو دوستو مجھے ایسے لگتا ہے کہ فل اس بول رن میں ہمیں دس ڈالر تک لے کے جا سکتا ہے اور انجیکٹیو کا دوستو ہمارا ٹارگٹ سٹل پینڈنگ ہے اپٹس کی بھی سیم صورت جال رہی اب بات کرتے ہیں آئی ایم ایکس کی ٹھیک ہے ہم نے دوستو آئی ایم ایکس کو یوٹلائز کرنا تھا ٹو پوائنٹ ایٹین سے ٹو پوائنٹ تھرٹی تک ٹھیک ہے اور آئی ایم ایکس کا ہمارا ٹارگٹ یوٹلائز ہوا لیکن ہم ٹو پوائنٹ تھرٹی تک نہیں جا سکے ٹھیک ہے ہم ٹو پوائنٹ ٹوئنٹی سیون تک گئے اور اب مارکٹ ڈاؤن کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مورننگ میں چانس مل جائے گا ٹو پوائنٹ تھرٹی کا ایکسٹ لینے میں یہ ایک بیسٹ ٹائم ہوگا اس میں سے دوستو ایکسٹ لینے کا اور کیونکہ ظاہری بات ہے مشکل سے انٹری ہوتی ہے تو ہم کیوں اپنی انٹری کو یہاں پر سپوائل کریں سو گیس جب لے بھی ای کی سٹرونگنیس کے بعد یہاں پر نیو لیولز بن رہی ہیں ون 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 پوائنٹ نائٹی اس کی سپوٹ رہے گی ایک سو گیارہ ڈالر ایک سو گیارہ اشاریہ نوے ڈالر کی یعنی کہ نوے سنٹ کو آپ یہاں پر کاؤنٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ دوستو ایف ٹی ایم کے لیے سپوٹ ریٹ کا جو لیول یہاں پر جنریٹ ہو رہا ہے وہ ہے پوائنٹ فورٹی سیون نائنٹی اب بات کرتے ہیں دوستو ایس این ایکس کی ایس این ایکس نے دوستو 3.85 سے 4.05 کا ہائی دیا اور ہم نے اسے کیونکہ فیوچر میں کلوز کر دیا تھا تو نیک ہم نے اسے سپوٹ کے لیے یوٹلیٹ کیا تھا 3.78 پہ تو 3.78 پہ تو دوستو یہ نہیں گیا لیکن سپوٹ کی ہماری پولیسی کے مطابق ہم 10 سنٹ کے اندر اندر اپنی ٹریٹ کو جنریٹ کر لیتے ہیں تو اس نے دوستو 3.78 کے بعد جو ہائی دیا وہ تھا ایس این ایکس کا دوستو 3.85 ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پر 7 سنٹ کے گیپ سے یہ ٹریڈ ملی ہائی رہا 4.05 کا 20 سنٹ کی یہ ٹریڈ تھی نیکس مارکٹ کے لیے ہم اسے فیوچر میں یوٹلائز کر سکتے ہیں فیوچر کا ہمارا ٹارگٹ ہوگا دوستو 3.95 ٹھیک ہے تین اشاریہ پچانوے پہ آپ لانگ ٹریڈ لے سکتے ہیں 4.10 کی یہ صرف 15 سنٹ کی ٹریڈ ہوگی اس سے زیادہ نہیں اور سٹوپ لوس آپ کر لیجیے گا 3.68 بیٹ گیٹ ایکسچینج کے لیے مزید دوستو یہاں سے ایک لانگ رن لیتے ہیں آج ہی میں نے آپ دوستو سے آزز نیٹورک یعنی روز پوائنٹ کے بارے میں جو پوزیشن شیئر کی تھی اس کے بعد سے لے کے اب تک روز جو ہے وہ مسلسل یہاں پر پمپ ہو رہا ہے اسی پوزیشن میں دوستو ہمارے پاس ایک چانس ہے کہ ہم سوئی ٹوکن کو بھی یہاں پر فیوچر میں یوٹلائز کر سکتے ہیں جیسے کہ سوئی کی یہاں پر اگر ہمیں انٹری ملتی ہے 0.80 60 کی تو ہم یہاں پر اس انٹری کے بعد ٹیک پروفٹ کر سکتے ہیں 0.81 40 کا 81 40 کا ہم ایکزٹ لے کر یعنی کہ ٹیک پروفٹ لے کے اسے ایک اچھے طریقے سے ارننگ کا یہاں پر وزیلہ بنا سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو ہماری 0.42 70 کی بائنگ کے بعد سے لے کے اب تک بو گر رہا ہے تو دوستو ہمارا دوسرا ٹارگٹ رہے گا اس میں 37 سینٹ کا ہولڈ آن رہیے گا اس ٹوکن کے اندر تو گائز آپ جلدی سے بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھینیم کے کینل چارٹ کی طرف اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ راکٹ پول آج ہی ٹوپ ہنڈر میں آیا تھا اور آج ہی ٹوپ ہنڈر سے ایکزٹ ہو رہا ہے تو لہذا آپ کو راکٹ پول کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے والیم کے اندر کسی قسم کی کوئی انرجی یا طاقت موجود نہیں تھی سو گائز بڑھتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف ٹھیک ہے اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ مارکٹ کا فورٹی ٹو تھاؤزن سکس ففٹی تک پہنچنا بڑا ضروری ہے یہ سکس ففٹی تک پہنچے گا تو ہی ہمیں فورٹی ٹو تھاؤزن نائن ہنڈر کا پمپ دے گا تو گائز اس نے ہمیں فلحال فورٹی ٹو تھاؤزن ایٹ نائنٹی فور کا پمپ دیا ہے مطبع آٹھ سو چورانوے کا ہماری پرڈکشن کے مطابق ہم دوستو کامیاب رہے ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے اور آٹھ سو چورانوے مطبع چھے ڈالر کی بس کمی رہی اس کے بعد دوستو بی ٹی سی گرا فورٹی ٹو تھاؤزن تری فورٹی ایٹ تک گیا اور پھر سے پمپ ہو رہا ہے تو اس کا مطبع یہ ہوا کہ ٹو ٹائم بی ٹی سی نے اپنی سپورٹ کو یہاں پر میکسیمم بیسٹ وے میں پروٹیکٹ کیا ہے اب کل ہے دوستو کاروباری ہفتے کا دن اور پوزیشن چل رہی ہے دوستو سکسٹی فور پرسنٹ کریش فائی پرسنٹ سٹک اور تھرٹی ون پرسنٹ پمپ یہ پوزیشن ہماری بہت ہی الحمدللہ بیسٹ وے میں چل رہی ہے دوستو آج جو کینڈل کلوز ہو رہی ہے وہ پولش مارو بوزو کی ہے جو ہمیں میسیج دیتی ہے کہ مارکٹ سٹونگ وے میں کلوز ہوئی ہے مطلب بہت مضبوط نہیں کہہ سکتے لیکن ہم نیگٹیو بھی نہیں لے کے جا سکتے اب ہم آگئے ہیں فور اور کی طرف پچھلے آٹھ گھنٹوں میں بی ٹی سی دوستو بہت ویک رہا اب لاسٹ جو فور اور کی کینڈل ہمیں بتا رہی ہے وہ فورٹی ٹو داؤزن سکس فیفٹی کی ہے دوستو یہ بڑی سٹرونگ زون ہے بڑی کینگلی ہم نے ووچ کرنی ہے اسی سے مارکٹ صبح کا آغاز کرتی ہے فورٹی ٹو داؤزن سکس فیفٹی سے تو دوستو ہم ڈیفینیٹلی فورٹی ٹری تھاؤزن ٹو ہنڈر تک کا ہائی دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کنفرم لیول ہے کیونکہ بلش محروب اوزو پہ دن ختم نہیں ہوا کیونکہ اس کے آگے جو کینڈل ابھی بننے والی ہیں ٹو ہنڈر فورٹی ٹو ہنڈر تھری فیفٹی تک آ جاتے ہیں مارکٹ کا والیوم گرنے لگتا ہے تو یاد رکھئے گا کہ صبح مارکٹ اکتالیس ہزار چھے سو کا لو لگا دے گی فورٹی ون تھاؤزن سکس ہنڈر کا ٹھیک ہے کس صورت پہ کہ اگر ہم فورٹی ٹو ہنڈر پہ چاہ کر کے اپنی آپ کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی کہ اس کی جو فرسٹ سگنل ہوگا وہ فورٹی ٹو ہنڈر ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوستو مشکل ہوگا مارکٹ کا ریکاور کرنا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صبح پرائس کریکشن ہوگی اب میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دیتا ہوں جو دوست یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر مارکٹ صبح کریش ہوگی تو کیوں ہوگی تو دوستو اسے ہم کائنڈ آف سی ایم ای گیپ کہتے ہیں جو گیپ آ جاتا ہے پرائس کے اندر چھٹیوں کی وجہ سے ٹھیک ہے تو ہمیں دیفینٹلی اپنی ٹریڈ کو مچور کرنے کے لیے فورٹی ٹو ٹاؤزن کو ضرور دیکھنا ہے فورٹی ٹو ٹاؤزن کا بریک ہو جانا مارکٹ کے لیے خطرے کی نشانی ہوگی تو وہاں پر پھر آپ شورٹ ٹریڈ بھی لے سکتے ہیں اور مارکٹ میں سپورٹ کے لیے اپنی پوزیشن بنائیں گے آپ تو اس میں ہیلپ فول ٹوکن ہوں گے انجیکٹیب سولانا ایویکس اور می بھی چین لنک کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں ایتھرینٹل چارٹ کی درم now we are on the chart of ایتھرینم guys ایتھرینم صبح کی مارکٹ میں ٹوئنٹی ٹو نائنڈی فائی پہ تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ میکسیمم ٹوئنٹی ٹری ٹوئنٹی ٹری ٹوئنٹی ون پہ گیا یعنی کہ تئیس سو اکیس تک گیا اور ہمیں تئیس سو اکیس اور تئیس سو پچیس کے درمیان ردستنس چاہیئے تھی فورٹی فائی منٹ کی جو ہمیں ملی ہی نہیں اور مارکٹ نے اپنا آپ چھوڑ دیا تو اس وقت دوستو مارکٹ نے ٹوئنٹی ٹو نائنٹی کا سب سے بڑا لو دیا ہے اگر ہم ٹوئنٹی ٹو نائنٹی سے ہی دن کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو مارکٹ ٹوٹ جائے گی ایتھیریم کی برے طریقے سے ٹوئنٹی ٹو فیفٹی اور ٹوئنٹی ٹو سکسٹی ہی ایک لو رہے گا اب بڑھتے ہیں کینڈل چارٹ پہ دوستو جو فلڈے کینڈل کا احتتام ہو رہا ہے وہ بولیش ہے لیکن کسی قسم کی اس میں کوئی سپرینٹ نہیں ہے جو اگلے دن تک ایتھیریم کو اینرجی دیں اور اگر ہم پچھلے بارہ گھنٹوں کی پوزشن دیکھیں تو مارکٹ دوستو بولیش بیرش اور بولیش کے درمیان سٹک ہے مطلب دونوں طرف سے گری ہے ایک ہی پرائس پہ تو دوستو اگر آپ سپورٹ ٹریڈر ہیں تو آپ تئیس سو پہ اگر تھوڑی سی بائنگ کر کے رکھ لیتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا اب بات کرتے ہیں فیچر ٹریڈر کی فیچر ٹریڈر تئیس سو سے اگر شورٹ کی ٹریڈ لیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مورننگ کو دیکھیں سب سے پہلے یعنی کہ ٹونٹی ٹو ایٹی فائف پہ اگر مارکٹ آ جاتی ہے تو یہاں پر آپ بیس ڈالر شورٹ کی ٹریڈ لے سکتے ہیں اور ٹونٹی ٹو فیفٹی سے آپ یہاں پر تھرٹی ڈالر لونگ کی ٹریڈ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے زیادہ دوستو مارکٹ جو ہے مجھے فیلال سٹرونگ ہوتی دکھائی نہیں دے رہی لہٰذا ایتھیریم کو ٹریڈ کرنے سے پہلے آپ ارلی اندہ مورننگ کا ورکنگ اور ضرور دیکھیں گے یعنی کہ ساڑھے پانچ فائف تھرٹی ایم ان پاکستان اور ٹائمنگ آپ جس ریجن میں بھی رہتے ہیں اس کے مطابق آپ سے یوٹلائز کر سکتے ہیں اور یہ ٹارگٹ دوستو بٹ گیٹ ایکسچینج کی ایکیوریسی کے لیے ہوں گے ادر ایکسچینجز پہ بہت ہی کام چانس ہوں گے کیونکہ کسی بھی ایکسچینج کا آپس میں لیول جو ہے وہ میچ نہیں کرتا اور اسی کے ساتھ ہیل فور ٹوکن رہے گا سوئی کوائن صبح تک اللہ حافظ